سینٹر اجاز چودری صاحب اور میڈم مسرد چیمہ صاحبہ اور لاہور کے جنرلس آج جب میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں تو اس کے تین تناظر ہیں ایک جو رات کو پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی بودی ہے سینٹرل کور کمیٹی اس کا اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی بات کروں گا دوسرا پاکستان میں اس وقت انیس سو ستانوے کا ایکشن ریپلے نون لیگ کر رہی ہے وہ ملک کی عالی ترین عدلیہ پہ حملہ آور ہے اور پاکستان میں جو جنگ ہے اس کے دو فریق کہے جا سکتے ہیں ایک طرف عدالت نے ابھی تک توہین عدالت کا کوئی نوٹس نہیں لیا سب سے عالی ترین عدالت کے خلاف جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جنیشل ریسٹرینٹ میں اس کا نام رکھتا ہوں عدالتی تدبر اور دوسرے طرف جو آل شریف ہے اس کے منی لانڈرنگ کا تکبر ہے یہ تدبر اور تکبر کا دونوں طرف جنگ بھی ہے اور امتحان بھی ہے اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پاکستان کے لوگ پاکستان کی وکیل برادری اس بات سے قطع نظر کے ان کا تعلق کس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہیں شریفوں کے تکبر اور عدالت کے تکبر میں سے دو تین ایشوز ہیں جو میں آپ کے سامنے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ اس جنگ میں نواز شریف جیتنے کے لیے سارے حربیں استعمال کرے گا اور میں یہی پہ ایک اور بات کہہ دوں اس وقت پاکستان کے دو مفرور لندن میں ہیں ایک مفرور وہ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان میں انسان مارے اور اس نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے اس کا بھی ٹرائل نہیں ہوا اس کا ٹرائل ہونا باقی ہے دوسرا جو مفرور ہے اس نے پاکستان کے اندر بیس سے زیادہ اپنی غلط پالیسیوں اور بھائی کو جو وہ مشوری دیتا ہے ان کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی دفعہ لوگ آٹے کی لائن میں اور راشن کی لائن میں قتل ہو گئے ہیں ان میں بچے بھی شامل ہیں ان میں مائیں بھی شامل ہیں ان میں بیٹیاں بھی شامل ہیں اور ان میں جو گرینڈ مدرز ہیں وہ بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی کیا جنوب مشکی ایشیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اس کا سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ہی ساگڈار آئے گا سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا وڈہ سا ہی آئے گا تھے میٹھے چاول کھلائے گا افطاریاں بھی گزر گئیں لوگوں کو میٹھے چاول کیا ایک ایسا آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا ہے انفٹ فار یومن کانزامشنز کہ انسانوں کے کھانے کے لیے یہ گندم نہیں ہے اس میں سے جو آٹا ہے آپ روز دکھاتے ہیں میڈیا کے اوپر لوگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ آٹے کے نام پہ کیا ہے آٹا پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا فروڈ ہے یہ والا اس لیے کہ آپ ذرا کمپیرزن کر لیں جب عمران خان کی طرف سے کھانا یا آٹا یا پیسے چودہ ہزار روپیہ پر خاتون خاتون خانہ ان کو دیا جاتا تھا تو عزت سے ایک لائن میں ان کو یا کرسی پہ بٹھایا جاتا تھا یا کسی بلڈنگ میں بٹھایا جاتا تھا اب ستر کے عشرے میں ایک فلم آئی تھی جس میں لوگ ساری دنیا جو تھی وہ نوٹوں ڈالروں کے بیچے پاگل ہو گئی تھی it's a mad 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 world اور وہ اس کا ریپلے ہو رہا ہے کہ آٹے کے لیے لوگ ٹرکوں پہ اوپر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ جو پنجاب ہے یہ فوڈ گرینز کی خوراک کی پورے ایشیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہوا کر دی تھی یہاں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں یہ بھی کریڈٹ اونی کو جاتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ امران خان سے ایکانومی نہیں چل رہی اس وقت چار سو عرب روپے لوگوں کے گھروں میں گئے کسی جگہ کوئی فوٹو نہیں بنا اب تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے عرب بھی یہ لگائیں گے وہ تو چند کروڑ لگیں گے ٹرک کے پیچھے بھاگتے ہوئے لائنیں آپ دیکھ لیں بغیر آٹے کے گھر لوٹنے والے دیکھ لیں گے آپ وہ کہیں گے جی پیسے ختم ہو گئے ان کے پیسے اس طرح سے ختم ہوتے ہیں اور اس سے تیزی سے اس طرح اس طرح سے حضم ہوتے ہیں اور اس سے بھی تیزی تیزی سے اس طرح اس طرح وہ بیرونے ملک منی لانڈرنگ کے دیگر سے منتقل ہو جاتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت خوفناک اور نتیجہ یہ تو عوام کے لئے بہت خوفناک نتیجہ جو نکل آیا خوراک مہنگائی اور جو ایکانومی ہے وہ ٹیل اپ ہیٹ ڈاؤن ہے نیچے آ رہی ہے آئی کی صورت ہوگی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میڈل کراس کچھ لی گئی ہے آپ جو تنخواہدار لوگ ہیں ہم جو پروفیشنل لوگ ہیں کچھ لے گئے ہیں سارے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سب سے خوفناک جو بات ہے اس وقت وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے جو پیڈ کانٹینٹ والے ایجنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جناب آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن بھت پر ہوں تو نوے دن کا مطلب کیا ہے یہ آٹا ہے یہ لکھا ہوا ہے نا ٹائن اس کو سنسیٹ کلاؤز کہتے ہیں سنسیٹ کلاؤز جب لگی تھی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تو جنرل باجوہ نے کیا کیا تھا جنرل باجوہ نے منت کی تھی جا کے پولیٹیکل پارٹیز کی اور کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرو اور آئینی ترمیم ہوئی تھی یا ویسے ہی ان کو ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو آئینی ترمیم ہوگی یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس قانون کا صرف اگر آپ سیکشن سیون دیکھیں میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں ضرور دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قانون کے پریامبل میں وہ جس میں لکھا ہوتا ہے ریزنس اینڈ آبجیکس آف کبشن ہم وہ آف آف دی ایکٹ ہم وہ گورنمنٹ ہیں جس میں ایک رات میں ہم نے بتیس قوانین فیٹف کے منظور کرائے قومی اسیمبلی سے اور ایک سو اٹھاون پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نیشنل اسیمبلی سے میں نے بل پاس کروائے یہ ایک جو انہوں نے قانون بنایا اس کے تین حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لی جائے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو اس کا پہلا نتیجہ فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس ٹوٹے گا سینیڈ آف پاکستان اس لیے ٹوٹے گا کہ سینیڈ آف پاکستان کی جو کونسیچونسی ہے وہ آئی سیٹی ایک چار صوبے ہیں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی والا پنجاب اس کی اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی والا بلوچستان ان کی وہاں نمائندگی برابر ہے اس لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں وہ کیوں ٹوٹے گا اس لیے کہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن اگلے سال چوبیس دوہزار چوبیس کی فیبری میں ہونے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں جن کے نتیجے میں چیئرمن سینیٹ آنا ہے وہ نہیں آسکے گا ڈیپٹی چیئرمن نہیں آسکے گا 50% لوگ ریٹائر ہونے ان کی جگہ پور نہیں ہوگی تو سینیٹ ٹوٹ گیا یہ زاؤلاک صاحب کے بعد دوسری دفعہ سینیٹ ٹوٹے گیا اور اس کا نتیجہ ہم ابھی تک بھگت رہیں جو پہلی دفعہ ٹوٹا تھا دوسری بات آپ جو دسمبر کے مہینے کی تقریر نکالیے شیخ مجیب الرحمن کی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ تین سو سیٹوں میں سے تین سو تیرہ سیٹیں تھی تین سو پہ انتخاب ہوا تھا وہ کہہ دا ہے ایک سو چھاسی میری ہیں دوسرے سارے ملا کے ایک سو اکاون نہیں بنتے ایک سو اکاون پہ گومنٹ بن رہی تھی وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے کیا مانگتا ہوں کیوں مجھے گولیاں مارتے ہو یہ میں نے تمہیں خرید کے دیئے ہیں میں تم سے یہ مانگتا ہوں الیکشن کا نتیجہ مانو پولٹیکل انجنئرنگ بند کرو لوگوں کے فیصلے کے مطابق جن کو ووٹ ملائے ان کو اقتدار دو ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا ہم نے اس کی اکثریت توڑ ڈالی پولٹیکل انجنئرنگ کے ذریعے سے ساتھ ملک بھی توڑ ڈالا بدکسندی کی بات یہ ہے آج جو پہلا سینٹ ٹوٹنے کا خدشہ موجود ہے میں قوم کے سامنے دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم ایشو رکھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نے کہا کیا ہے الیکشن کمیشن کو پتا تھا آٹھ تاریخوں کے سولہ تاریخ کو ایک عملہ ہو جائے گا آٹھ تاریخ کو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کا میں نے اس پر وی لاغ بھی کیا تھا میں نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی تھی میں نے اس پر میڈیا ٹاک بھی کی میں نے اس پر کولم بھی لکھ کے قوم کو آگاہ کیا وہ سارا آپ جانتے ہیں کیا فراڈ ہوا مان لیجے وہ فراڈ نہیں ہے for the sake of arguments اگر یہ دو باتیں میں رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے آئی جی پنجاب جو خود بہت سنگین human rights violations اور crimes against humanity میں ملوث ہے اس کا اور چیف سیکریٹری کی بات مان کے آپ کہتے ہیں آئین کے نوے دن کا مطلب ہے ایک سر نوے دن یا زیاؤلاک صاحب والے نوے دن یا سارے گہرہ سال یا مشرف والے سارے نو سال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل قومی اسیمبلی کے لیے کوئی سوپر آئی جی اٹھے گا وہ لے آئے گا اپنی ریپورٹ کوئی چیف سیکریٹری کا اٹھے گا اس کا بھی وہ ابول چیف سیکریٹری آ جائے گا وہ اپنی ریپورٹ لے آئے گا تو ملک میں تو آئین نہیں رہا پھر آپ نے دوسرا کیا توڑا آپ نے آئین توڑ دیا اس پر میری پہلے دن سے position ہے article 6 بنتا ہے it's only question of time اور پاکستان تحریک انصاف آئی تو جو crime against humanity کے ساتھ ساتھ article 6 کے جو ملزمان ہیں ان کو criteria میں بجوایا جائے گا تیسرا اس کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے جو اور بھی خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جنرل زیان کے تیارے کا حادثہ ہوا بی بی کی شہدت ہوئی دونوں دفعہ election delay ہو گیا تھا میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت ملک میں جب زیان اللہ کے تیارے کا حادثہ ہوا ملک میں آئین تھا آپ کو پتا ہے نا نہیں تھا آئین محتل تھا constitution was held in advance تاکہ نشیاں پر رکھا ہوا تھا 1973 کا متفقہ آئین آئین نہیں تھا مشرف کے دور میں جب بی بی کی شہدت ہوئی اس وقت بھی super emergency میں ملک تھا ultra constitutional ماورائے آئین ایک نظام تھا آپ کس چیز سے کس چیز کو compare کر رہے ہیں آج آئین موجود ہے اس لیے جو تیسرا نکتہ میرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آئین کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ ان دو مثالوں کو سامنے رکھے آپ آئین محتل کیے بغیر election آگے لے جاؤ تو وہ نہیں ہو سکتا آئین کو جو محتل کرے گا اس کو قوم دیکھ لے گی انشاءاللہ لزیز ہم بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح کوئی پاکستان میں آئین محتل کرتا ہے چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا خطرہ ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت مندلہ رہا ہے اور وہ بڑا خطرہ کیا ہے فیصلے کون کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو گیا کیا کیابینہ کا فیصلہ ہے کیا نیشنل سیکیریٹی کاؤنسل کا فیصلہ ہے کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے یا یہ بند کمرے کا کوئی فیصلہ ہے آپ دیکھ لیں رات کو جو انفرمیشن سامنے آئی ہے آپ کے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ غداری ہے فلسطین کے قوض سے یہ غداری ہے قبلہ اول سے اور یہ غداری ہے اس سارے موقف سے جو حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے اپنایا تھا کہ two nations theory with the capital of پلسٹینین ان جرسلم کہ وہاں دو اقوام لیکن جو قبلہ اول ہے اس کی وہ ہوگا فلسطین کا دار الخلافہ یہ اس پورے قوض سے قائد اعظم کے قوض سے بھی غداری ہے اس کی بزارت کریں خاص طور پر وہ مولو صاحب جو کہتے تھے عمران خان یعودیوں کا ایجنٹ ہے اسرائیل میں کونسی ریاست ہے کرسچن نو بد نو ہندو نو میں اس سے آگے نہیں جاتا میں سوال کر رہا ہوں کونسی ریاست ہے ان کا کون ایجنٹ اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اگر کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو گرفتار کرو ان کو جو یہ سارے کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کنٹینر چلا گیا ہے اس سے پہلے ان کو بھی گرفتار کرو جو ڈیلیگیشن پاکستان کے گئے تھے اس لئے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے یہ ایمیگریشن لوز سے غداری ہے یہ پاکستان کی سالمیت سے اور پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اس سے بھی غداری ہے اور اس سے بڑی سنگین غداری اگر کوئی مادر وطن کی پوری تاریخ بدلنے کے لیے اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کے یا دس بندے یا پچاس بندے یا اسی بندے کیابنٹ کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے قوم کو تو یہ اندھیرے مہرانے کا دور نہیں ہے یہ دور یہ بچے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ٹیلیویین پر ہمیں نہیں دکھاتے ہیں یہ ہمیں سو جگہ ان کے بس اور فورم ہیں جس میں یہ ہمیں دکھاتے ہیں ان سارے فورمز کے اوپر دو باتیں آخری کر کے میں کوئی کسٹن ہوا تو میں لے لوں گا پاکستان کے بکلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئین کی بالا دستی اس کے لیے اور رول آف لاؤ کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے ہر جدو جہود کریں گے اور جو پہلا ہمارا لائیس کنونشن ہوا ہے اس کے جواب میں وہ جو خاتون پاکستان کے نظام عادل وہ پاکستان کی گورننس وہ پاکستان کی سیاست وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر جو فرائنگ پین سے گرم کر کے اس طریقے چلا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں بھی اپنے سرکاری وکیلوں کا کنونشن کروں گی ہم ججز سب کا اترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ ہے انیس سو تیہتر کے آئین میں دیو ہی سپریم کورٹ ہے بارہ اپریل انیس سو تیہتر سے پاکستان میں نافذ شدہ آئین کی سپریم کورٹ ہے ان سب کا اترام کیا جانا چاہیے اور جو ان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو پلٹی سائز نہیں کرنا چاہیے نواز شریف صاحب نے آخری بات میں کہنے لگاؤں کل نواز شریف نے کہا ہے مفرور سزائی آفتہ سیٹیفائیڈ کورٹ منی لانڈرنگ کا مفرور عدالتی مفرور کسی کے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا جس طرح کہنے سے اگر ہو تو آپ نے لطیفہ نہیں سنا کل کہ وہ جو فرائنگ پین والی اسٹری والا ٹیم میں سے ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو وہ عمران ہے وہ عمران خان ہے جو بھاگ رہا ہے اس نے نواز شریف کا نام بھی عمران خان رکھ دیا اس نے مریم نواز کا نام بھی وہی رکھ دیا اس نے شہباز ہمیشہ کہتا تھا میرا نام بدل دینا اس نے چچا کا نام بھی بدل کے رکھ دیا الیکشن سے بھاگنے والا عمران خان ہے جو میں آپ سے آخری گزارش کر رہا تھا سوال یہ ہے کہ مفرور یہ سوال کرتا ہے پاکستان کی آئینی عدلیہ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر اتنے بینچ میں ممبر نہ ہوں اتنے بینچ ہوں تو وہ فیصلہ کون مانے گا یہ عدلیہ سے اس نے سوال کیا پاکستان کے نظام عدل سے سوال کیا عدالت اس کا نوٹس لے یا نہ لے that's not my concern پاکستان طریقہ انصاف اس کا نوٹس لیتی ہے اس کے جو سات آٹھ سوال تھے ان کے سوالوں کے جواب میں صرف دو سوال ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چال رہا کہ کون انصاف کرے گا صرف دو چیزیں جن کا پتہ نہیں چال رہا ایک یہ بتا دو آج قوم کو نواز شریف کہ جن حلال کی کمائی اببہ نے محنت کی کمر باندھی دبائی گئے وہاں سے جا کے وہ پہنچے جن مالات میں تم رہتے ہو سب سے مہنگے علاقے میں میفیر اپارٹمنٹس اس کی ریسید دکھا دو پہلا سوال دوسرا اس کا منی ٹریل دکھا دو دوسرا سوال اور تیسرا سوال این نارو پلس لیے بغیر پاکستان کی کسی عدالت میں پیش ہو کے دکھا دو ان مشکل ترین حالات میں عمران ہے جو سیول جیٹ کے پاس پیش ہوئے سینے سیول جیٹ کے پاس پیش ہوئے ایڈیشنل سیشن جیٹ کے پاس پیش ہوئے سیشن جیٹ کے پاس پیش ہوئے میرے ساتھ پشاور میں آئی کورٹ میں پیش ہوئے مکلا کے ساتھ لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوئے میرے ساتھ اسلام آباد آئی کورٹ میں کوئی بینکنگ جیٹ کوئی سپیشل جیٹ سینٹرل کوئی دشت گردی کے عدالت ایسی نہیں ہے یہ بزدل آدمی ہے چھپا ہوا ہے زمان پارک میں اور جو لنڈن کا ایک ظلہ ہے لنڈن وہ جو گریٹر پاکستان ان کا ہے غریبوں کا نہیں ہے اس کے ایک محلے پاکستان کے محلے میفیر میں رہتا ہے وہ بڑا ہی باد اور آدمی ہے میں وان کرنا چاہتا ہوں گورنمنڈ کو اور میں وان کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کو کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت پہ اگر آئین ایک دفعہ متنازہ بنا دیا گیا یا ہاؤس آف فیڈریشن توڑ دیا گیا تو میرا سوال نواز شریف اگلا تم سے یہ ہے تم میں عمت ہے کہ تم دوبارہ سے آئین یہ بنا سکو صوبے تمہارے کسی فارمولے پر متفق ہو سکتے ہیں تمہاری کریڈیبلیٹی ہے کوئی آئین کو یا شہباز کے اس آئین کو یا فرائنگ پان کی اس طریقے والے اس آئین کو کوئی تسلیم کرے گا یہ فیڈریشن کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ہم تو آج نہیں پرسوں الیکشن ہو جائے گا ہم تو الیکشن کے لئے تیار ہیں ہم سے جتنا لڑو گے ہماری مہم تیز ہوتی گئی ہے سارے گرہ سارے انر سارے تیر ساری گرفتاریاں سارے مقدمیں سارے نامعلوم افراد کے اٹھائے ہوئے لوگ سب تشدد سارے بے لباس کیے ہوئے قیدی وہ سارا گوشتوں کر چکے اس کے آگے کیا کرنا ہے جان لینے یہ بائیس کروڑ لوگوں کی اس نظام نے اس لئے میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ مارک مائی وارڈز انشاءاللہ والعزیز جو مرضی یہ کر لیں یہ ہرا ہوا لشکر جو مرضی کر لیں الیکشن ہوگا لازمان ہوگا اس کو کوئی ڈیلی نہیں کر سکتا اس لئے کہ یہ میرا منشاہ نہیں ہے یہ میرا مطالبہ ہو سکتا ہے یہ آئین کا منشاہ ہے ایک سیکیٹری جار چودی ساتھ آپ کی پہلے اچھا میں ایک بات چودی ساتھ کی طرف سے میں کر دوں انہوں نے آج سے تقریباً چار مہینے پہلے الیکشن کمیشن کے چیئرمن اور اس سے بھی پہلے ایک میمبر اس کے خلاف گئے ہوئے ہیں ایک جوڈیشل فورم ہے قضائی جوڈیشل فورم ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے باقی جو خبریں آ رہی ہیں باہر آپ کے ذریعے کہ اور جو ریفرنس نائلی کے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے افریڈیوٹ دو کاغذات جمع کرو ان کے ریفرنس پہ خاموشی ہے تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے جسس جواد کی ججمنٹ کی تو انہیں عدالت کی جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی تو انہیں عدالت کی اور ثابت کیا کہ وہ الیکشن کرانے کے اہل نہیں ہیں اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ نائل ہی کیا اور نہیں ہو سکتی کہ جن کو دو دو گاڑیاں ہم نے دیوئی ہیں دو دو پنچنیں دے رہے ہیں تنخواہیں دے رہے ہیں وہ مرات ہیں جو میں اور آپ خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں اپنے خرچے پہ وہ ساری کی ساری وہ کہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کا آبٹر ڈکٹر ڈکٹا آیا جو انہوں نے ایک آبزوریشن دی اس آبٹر ڈکٹر میں انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ دے تھے جب وہ رات والی عدالت بیٹھی تھی کہ چار مہینے میں الیکشن ہو جائے گا چار مہینے کدھر گئے اب اس کے اوپر چار مہینے اور گزرے چار مہینے مزیر گزر کے بارہ مہینے سے بھی گزر گئے ہیں تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جو ان کا ریفرنس ہے سینیٹر اجاز چودری صاحب کا وہ اور اس طرح کے دوسرے ریفرنس وہ لگائے جائیں اور یہ جو آئین توڑنے والی توہینے عدالت ہوئی ہے یہ بھی چونکہ توہینے عدالت کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے اس لیے ہم گزارش کر کے توجہ ادھر دلا رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی آئین نہ توڑنے کی کوشش کرے بابرمان صاحب بابرمان صاحب گزارش میری یہ ہے کہ کیا ملک میں رول آب لا چل رہا ہے یا رول آب اتھارٹی چل رہی ہے دوسرا سوال میرا صاحب سے یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے کے ایک متفقہ تمام فل کوٹ بنایا جائے کسی کو چمک کی نشانی کہا گیا کہیں کہا گیا گریف کیل چلا ہے ہمیشہ عدلیہ کے بڑے سے بڑے فیضلے کو متناولہ کیا ہے کیا گرانٹ کیا کہ فل کوٹ بن جائے تو یہ اس کا فیضلہ تسلیم کر لیں گے ایک دیکھئے آپ کے اس سوال اور آپزرویشن سے میں بھی مسرد بھی چودی صاحب بھی ہم اتفاق کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ سوائے ان فیصلوں کے جو فیصلے آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ فیصلے کرایا کرتے تھے فون کر کے کہ بی بی نو تن سال تو کٹنا دینا وہ سن لے نا آپ پڑھا ہوا ہے سارا انٹرنیٹ پہ ابھی بھی ہے کٹنا دینا اور پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ کیس جلدی چلاو 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 تو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ نہیں چلانے دن دا اور اگلے ہفتے میں میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے انیس سو ستانوے میں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے ایک وہ تو نہیں مانیں گے لیکن میں صرف ایک ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہوں اور وہ ججمنٹ ہے جسٹس گلزار صاحب کی پانچ ججز نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ سواب دید ہے یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی بھی جو اگلے آنے والے ہوں گے ان کی بھی سواب دید ہے اس لے کہ وان ایٹی فور تھری جو دفعہ آرٹیکل ایک سو چوراسی ہے آئین کا اس کے اندر اگر آپ نے امنڈمنٹ کرنی ہے تو میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال دی ہے سنسیٹ کلاز یہاں نائنٹی ڈیز پہ لگتا ہے ایک آنوے نہیں ہو سکتے اس سے پہلے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور یہ جو ہے اس میں بھی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے قانون کے ذریعے سے یہ ترمیم نہیں ہو سکتی پھر عدالت نے ایک نور اکری بینچ بنایا اس میں سے ججز اپنی ثواب دید ہے ان کی ریکیوز کر سکتے وہ روایت رہی ہے اور یہ روایت بری نہیں ہے میرے نزدیک اچھی روایت ہے کہ اگر کوئی جج صاحب سمجھیں نہیں بیٹھنا چاہتے وہ اٹھ جائیں پھر وہ بینچ چھوٹے ہوتے اب اس وقت بھی جو سپریم کورٹ پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق ایک جج جب سنیں گے اس کو کہیں گے ہیرنگ ان چیمبر دو جج سنیں گے تو اس کو کہیں گے بینچ آدھ دی سپریم کورٹ تین سنیں گے تو ان کو کہیں گے لارجر بینچ لارجر بینچ تو موجود ہے اور ان کی جو فرمائش ہے وہ وہاں ملک سے باہر بیٹھ کے ایک مفرور کس طرح سے پھر دوسرے مفرور پہ کیوں پابندی ہے اچھا بابا صاحب آپ جورس بھی ہیں اور پولیٹیکل پرکر بھی ہیں یہ پرسوں کا جو ٹائم دی ہے چیف جسٹس نے انہوں نے کہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کوئی سٹلیمنٹ کر کے آ جائے اگر کوئی سٹلیمنٹ نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز کی درمیان then we will take our کنسیٹیوشنل پودیشن یہ جو بول دیئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اوٹ آف کورٹ سٹلیمنٹ کرنے یہ تو اس کو ہائیلیٹ کرنے کہ اس آوٹ آف کورٹ سٹلیمنٹ کا مطلب کیا ہے الیکشن کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے کسی کنسیٹیوشنل امیڈیمنٹ کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے ٹائم فریم کے حوالے سے کوئی سٹلیمنٹ کرنے کورٹ نے کس چیز کو سٹلیمنٹ کو کھا ہے اور دوسرا ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت آفناک ٹرنڈ چلا ہے کہ امران خان کا جنرل فیلس چھے ماہ پہلے تھا جسے آرمی چیپ بنانے چاہتے تھے پی ڈی ایم کا عدالتی جنرل فیلس چھے ماہ پاڑا ہے اچھے چلے دیکھیں جو ٹرنڈز ہیں ٹرنڈز جس طرح فیشن کے ٹرنڈ چلتے ہیں دوکانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے سوٹ چھننے والے تو اس لیے میں ٹرنڈز کے اوپر میں نہیں جاتا ہوں میں کانسٹیوشنل رول آف لاہ کے اوپر رہتا ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا ویلڈ ہے ایک بڑا سیدھا سادھا کام یہ ہے کہ کیا پاکستان کے کسی قانون میں آوٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کے لیے عدالت کہہ سکتی ہے یہ سوال ہے جو آپ کی ساری میں ڈیڈکٹ کر سکا ہوں بات میں سے اس سوال کا جواب تین جگہ ہے ایک مسلم فیملی لاؤز آرڈننس کے اندر ریکنسلیشن کے لیے عدالت کہتی ہے بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو دوسرا ٹیکس کے لاؤز کے اندر بیٹھ جاؤ فیصلہ کر لو اس کی گنجائش ہے تیسہ نیب کی لاؤز کے اندر والنٹری ریٹرن اور جو پلی بارگین ہے اس کی گنجائش موجود ہے جو دنیا ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے دنیا یہاں پہنچی ہے جہاں پہ ابھی میرا بیٹا بھی کر کے آیا ہے ایک ای ڈی آر ہے جس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہ عدالت سے باہر نکل کے آپس میں کچھ کر سکتے ہیں تو کر لو سیٹلمنٹ دوسرا او ڈی آر ہے دوسرا یہ ہے کہ عدالت کسی جگہ جرگے کا کردار نہیں ادا کر سکتی عدالت یہ فائنل جو ایڈیوڈکیشن ہے سب سے آخری جگہ ہے جہاں پہ علامیہ کے پاس اپیل جانے سے پہلے پہلے یہ ڈی سائٹ کر سکتی ہے آخری عدالت ہے اس لیے وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ محول ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ یا تم یا ہم یہ ملک کسی کے باپ کا تھوڑا ہی ہمیں کہے کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے جس کے پاس پاسپورٹ ہے جس کے پاس شنافی کارڈ ہے جس کے دادا کی قبریں ہیں جس کا جہاں پہ سارا کچھ ہے اس کو کون کہہ سکتا ہے یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے تو اس لیے یہ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ایسا ریکنسیلیٹری کیا یہ تو خود کہتے ہیں ہم مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں بٹھانے والے کا نام نہیں بتا سکتے امران صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیٹھنے کیلئے زیار ہے مزارکات کے لیے زیار ہے دوسری طرح خاندس نولہ نے کہا ایک پروگرم میں کہا ہے کہ اگر امران صاحب زیار ہے مزارکات کے لیے تو وہ زیجادوں کو کھون کرے اور مزارکات کی پیش کرے اور اگر بس کرے امران صاحب حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کسی چیز پر ایگریمنٹ نہیں ہوگا وزیراعظم وہ کس کو کہہ رہا ہے تیرہ زہریلی جڑی بوٹیاں بائیس لوٹے جمع کر کے جو بندہ ایک ووٹ سے بیٹھا ہوا اس کو وزیراعظم مانے کی قوم یہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ غیر نمائندہ حکومت ہے اس لیے کوئی نمائندہ حکومت بنانے کے لیے آئین میں دیا گیا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے ایک چیز پر گفتگو کرنے کے لیے امران خان اور پاکستان تحریک انصاف تیار ہیں وہ یہ ہے کہ آئین کے فریمورک کے اندر آئین توڑ گے نہیں ایک گھنٹے کے لیے بھی دیں میں تو نہیں مانوں گا ایک منٹ بھی اگر تاخیر ہوتی ہے اس لیے کہ آئین ٹوٹ جائے گا پھر تو اس کے اندر رہ کے الیکشن کرانے کے لیے موڈیلیٹیز تیار کرنے کے لیے اس حد تک ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں باقی دیکھیں جو اب عید بھی اپنے تیخانے میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں جرد اور بہادری سکھائیں گے باہر نکل سکتے ہیں یہ سارے ان پر میں کیا تفسرہ کروں کوئی تفسرہ نہیں ہے میرا تفسرہ بائیس کروڑ لوگ ہیں مصرح باقی دیوٹیکل صورتحال ہے وہ اس قطعہ اس نحن پہ پہنچتی ہے کہ ہر بندہ ہر پارٹی ایک جگہ پہ لے کیا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ کی کوئی معاملہ سیٹرڈوں کی طرف چلے جائے دیکھیں آپ کے جو ہے نا باڈی لینگویج اور زبان ساتھ نہیں تھی پلڑا کس کا باری آپ کو پتا ہے اس لیے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میں نے دوسرا جو اس پہ میرا کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتحال خراب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی باہر ہی نکل سکتا یہ ڈرتے ہیں عمران سے یہ ڈرتے ہیں عوام سے یہ ڈرتے ہیں آئینی نظام سے اس لیے کوئی پچھلا دروازہ تلاش کرنا چاہتے ہیں آئین کے ہوتے ہوئے پچھلا دروازہ نہیں کھلے گا مرشال اللہ بڑے ایک سوئی زہین مکین ہیں یہ بتاہیے کہ نو لیگ اور پیڈی ایم صداروں کی چھتری کے نیچے بڑی خوشلوبی سے اپنی انہ کی دربار نہیں تھی وہ عدلیہ کے ساتھ یہ بگاڑ کیوں کربیٹھی ہے بگاڑ کیوں پیدا کربیٹھی ہے سر ان کا جو اسلوب تھا خوش اسلوبی کے وجہ وہ بدسلوکی اور بدسلوبی کا آخری درجہ تھا اس خوش اسلوبی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کوئی رہے تو نہیں گیا کوئی ادارہ ایسا رہ گیا ہے جس کو انہوں نے مترازہ نہ بنا دیا کوئی پاکستان کی پالیسی فورن پالیسی سمیت بھی میں نے اسرائیل والا ذکر کیا کہ ٹریڈ کھل گیا ہے کوئی ادارہ رہ گیا ہے کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر کوئی کہے کہ میرا ٹرسٹ اور کانفیڈنس باقی ہے ہنڈ پرسنٹ میں نہیں کہتا کہ ہنڈ پرسنٹ نو کانفیڈنس ہے لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے بڑی بربادی نکلی ہے اور پاکستان کو مزید بربادی سے روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان والا تجربہ پولٹیکل انجنیرنگ کا کہ ایک سو چھاسی سیٹوں والا کو ہم نے اقتدار نہیں دینا اور اس کی ایک سو اس کی جگہ ان کو اقتدار ہم نے دینا ہے جو سارے ملا کے بھی وہ سو کے قریب بنتے ہیں یہ تجربہ دوبارہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پاکستان کے لوگ کسی بھی قربانی کے لیے مجھے تو ڈر لگتا ہے کسی وقت میں آم اگرینڈ فاظر ناو اللہ تعالی کی مہربانی سے تو جب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں کل بھی جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اتنے اتنے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مرنے کے لیے تیاری میں نے تو ایک کے موقع پہ آت رکھا مجھے وہ میرے کلیجے پہ آت پڑا دیکھ لیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ حمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں ان کی جو آخری منزل ہوتی تھی میکڈانلڈ وہاں بھی نہیں جا سکتے جو بھی مذاکرہ کی باز آ رہی ہے کچھ مذاکرہ چل رہے ہیں اور اس میں ایک پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بطور گرنٹر بیٹھیں اور ایک یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ بطور سٹیک ہولڈر بیٹھیں تو اس میں پی ٹی اے کا سٹینڈ کیا ہے دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ لاہور کا پریس کلپ بیچ میں بیٹھ جائے گرنٹر ہمیں کوئی نہیں چاہیے ہمیں آئین پر عمل درامت چاہیے یہ وہ ادارہ ہے آپ لوگوں سے میرا ایٹیز کا تعلق ہے میرے جتنا وہاں کوئی مشکل دور میں بھی اور منسٹری میں بھی وہاں نہیں گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں بطور وکیل تو اس لیے ہم آپ پہ بھی اعتبار کرتے ہیں شرط ایک ہے آئین نہیں توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے دیکھیں میں تو آخری چھوٹی میٹنگ میں بھی موجود تھا آخری شب بھی موجود تھا وہ ویڈیو بھی جب ہم نکل رہے ہیں ایک ڈائری امران کے پاس اپس وقت بھی ہمیں موجود تھا اللہ تعالیٰ وہ مسلم امہ کی صرف پاکستان کی نہیں آخری امید ہیں اللہ ان کو زندگی دے لیکن سچ بولے ہم پامڑ مچتا ہے لیکن سچ بولے ہم پاکستان کیا امران کے پاس اید ہمین لوگ نے چارہ اور میں یہاں ہے امران کے پاس اید کی طورت کٹتا ہے موسیقی